اگر کسی کو مرشد کہنا ہے عرب پینے والے دونمبری کرنے والے میں نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا ہے زانوے عدب ہو کر آج ہو جرہے اعتقاف کے وہ لوگ زینت بنے ہیں تمہاری زندگی بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی خدا کے لئے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں اگر آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں گے دین چلانے والے کے لئے نام سے کام نہیں بنتا کیونکہ ابراہیم نے دعا کیا تھا اس امامت کو اس ریاضت چلانے والے کو میرے اپنے اس ذریعت میں بھی رکھیں تو اس وقت رب نے فرمایا تھا یقینا رکھوں گا لیکن ذریعت کے اندر اگر ظالم پیدا ہو جائے دین سے دوری پیدا ہو جائے خدا کی قسم ان لوگوں کو ہم نہیں رکھیں گے یہ ابراہیم کی دعا تھی باقی آپ قرآن کا متعلق کریں ہمارے اپنے کتابوں کا قرآن کی روشنی میں متعلق کریں دو چیزیں وضاحت کی گئی ہے اگر آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں گے کل بروز محشر دین کے معاملات میں اگر کوئی جاہل ہو اگر کوئی غاسب ہو اگر کوئی دین شناس نہ ہو انہی کے ساتھ تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ شامل کر کے تمہارا حشر ان کے ساتھ کیا جائے گا لیکن خوص قسمت ہے جو ان دین شناس اولیاء سے اگر صحیح معنوں میں رشتہ جوڑیں گے تو تمہاری زندگی بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی تو جہاد اکبر کے لیے پہلی چیز کافی شرائط ایک تو استاد کے لیے مرشد کے لیے بھی شرائط رکھا لینے نوجوان کن خدا کے لیے آنکھ کھولیں میں یقین میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اپنے باتوں کا خود جواب دا ہوں اگر کسی کو کل رفائی چاہے تو انشاءاللہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن حقیقت کہنے کا عادی ہو فقے میں کیا فرماتے ہیں ایک مرشد کے لیے کم سا کم شرائط ایک مرشد کے لیے مرشد اس مرشد کے لیے عالم ربانی کے لیے روحانی پیشوا کے لیے بڑے شرائط تو بڑا بیان کیا ہوا شاہ سعید فرماتے ہیں اگر اس کی کم کم جو شرائط بیان کیے گئی ہے ان شرائط میں سے کیا ہو قرآن کے سورہ توبہ کی اس آیت کے مطابق آپ اگر کسی کے ہاتھ پر بیان کرنا ہے اگر کسی کو مرشد کہنا ہے عالم ربانی کہنا ہے تو سب سے پہلے اس کی شخصیت کو دیکھیں خود توبہ کرنے والا ہو تائب رہنے والا ہو عمل عبادت کرنے والا ہو ریاضت کرنے والا ہو سیاحت کرنے والا ہو جہاں جہاں تربیت کی ضرورت پڑی اپنا ہر چیز قربان کر کے اس کے لئے نکلنے والا ہو حق کی تلقین کے لئے عمر بالمعروف ہونا ہے عن المنکر کرنے والا ہو سورہ توبہ میں فرماتے ہیں باقی مختصر شاہ سعید فرماتے ہیں اَنْ يَكُونَ تَقِيًّا وَمُتَقِيْهُوْ مُرْتَزَنْ ریاضت کرنے والا ہو مُکَاشِفًا کَشَفْ وَالَهُوْ سَيَّارًا فِي الْمَلَكُوتْ مَلَكُوتْ کی سیر کرنے والا ہو تَيَّارًا فِي الْجَبَرُوتْ جَبَرُوتْ میں پرواز کرنے والا ہو فَانِيًّا فِي اللَّهِ بَقِيًّا بِاللَّهِ عَلِمًا بِعَدَابِ طَرِيقَةِ وَقَوَانِينَ الْعَرْبَعِينَ وَتَرْبِيَةَ الْسَّالِقِينَ لیکن مشید معمولی مہین ہے خدا کی قسم اب ان شرائط کے بعد تربیت الْسَّالِقِينَ سنگی نحپوسوں سے پیت پی ان لوگوں کو کندن بنانے والا ہو آج میں اپنے زندگی میں کہتا ہوں جھوٹ بولنے والے شراب پینے والے دو نمبری کرنے والے میں نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا ہے زانوِ عدب ہو کر آج ہو جرائے اعتقاف کے وہ لوگ زینت بنے ہیں یہ شرائط اور ساتھی ساتھ مختصرا دوسرے جگہ پہ اب ان ریاضت کرنے والے ہمارے اوپر بھی کچھ فرائز ہیں پھر قام شاہ سے آگے فرماتے ہیں آپ کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں ان میں سے چند شرائط پہلا شرائط کیا ہے وَجُوبِ الْجَحَادِ الْاَكْبَرِ الْإِرَادَةُ وَالْبُلُوغِ السَّنِّي لَا اِشْرِينَ سَرَتًا وَمَعْرِفَةُ اِمَامِ مُرْشِدٍ وَالْإِنَابَةُ وَعُلُوءِ الْهِمَّتِ وَأَنْ لَا يَكُونَ كَبِيرَ السِّنِّي بِهَيْسُ لَا يُتِيقُ الْمُجَاهِدَةَ وَلَا مُقَيِّدًا بِتَغْلِيدِ بِعَيْنِهِ وَلَا مُنْكِرَ طَرِيقَةِ السَّالِكِينَ مختصرا اگر ایک بندہ ریاضت مجاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو سب سے بنیادی چیز اومیت پیدے موتکیف پولا درول بیت پیدے چھو سی ریاضت بیت زر بیت پیدے موئی کا ذمہ داری چند زر بچی نہ رہے وہ ایک بہترین قوت ارادہ والا ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرائیہ نہیں کرتے اور اس میں سے اس کے ساتھ ساتھ بیس سال کا ہونا ریاضت بھی علا شرطی یہ ناگا گا ہم بیان بیان میں ایک سالک کے لیے ایک سالک کے لیے مرشد کی معرفت ہونا ضروری ہے مرشدی معرفت میں ناسی ریاضت پر ناسی عمل بیل ناسی تذبیت آمندن خدا کی قسم تمہارے اس تذبیع اور عزت کی کوئی حیثیت نہیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ باقاہدہ شاہ سعید فرقی اور حضرت امام علی علیہ السلام قول چکیو غالبا ایک کتاب کے اندر پڑا تھا آخری دور میں جہاد اکبر اور تذکیہ نفس کرنے والوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی مفتی صاحب تحصیح فرمائیں میں پڑا تھا کہ ہم فرماتے ہیں بے قدرہ ہو کر مجاہدہ اور تذکیہ نفس سے لوگ انکار کریں گے تو اللہ کا لاگ لاگ شکر کرتے ہوئے سامین محترم اس وقت میں ہر جگہ پہ دیکھ چکا ہوں انتہائی خوبصورت دور اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے مداب و خوشقسپت پسو میں چاہ کیوں؟ اس لیے کسی دور میں ریاضت کے لیے لوگ ترستے تھے لیکن وقت سازگار نہیں تھا وہ ریاضت نہ کر سکے عمل کرنا چاہتا تھا عمل کے لئے انہیں مواقع نہیں ملے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا وہ غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے میں چیلیش کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم میرے نوجوانوں خپلو کے نوجوانوں بیدار ہو جائیں یہ دور تعلیم کا ایک سنہرہ دور ہے یہ دور ریاضت کا ایک سنہرہ دور ہے جہاد کے لیے آپ کو آپ کی دنیای تعلیم کبھی ایک بہترین میدان سجا ہوا ہے آپ ڈاکٹر بن جائیں انجنئر بن جائیں وکیل بن جائیں مختلف شبہہ زندگی کا مطالعہ کر کے آپ تعلیم ڈگری حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تیرہ لاک لاک شکر ہے مجاہدہ کے لیے مرشد بھی اللہ نے ہمیں آتا کیا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ خجرِ آباد ہمیں زندہ ہے میں اب اس کلمے کے ساتھ اختصار کروں گا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے ایک شیر میں پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں اہل التصوف سے مخاطب ہو کر دین مجو اندر کتب اے بے خبر دین کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے دین مجو تم دین کو کتابوں کے اندر صرف تلاش کرتے ہیں مفیرو تمہیں حقیقی دین صرف کتابوں میں نہیں ملے گا علم و حکمت از کتب دین از نظر اے نو جوانوں کتاب پڑھنے سے مطالعہ کرنے سے تمہارے اندر علم تو آ جائے گی چند حکمتیں بھی تمہیں ملے گی لیکن دین از نظر دین کے لیے کسی ولی کی صحبت دین کے لیے کسی کی نظر کا ہونا ضروری ہے اور مولانا روم نے اسی لیے فرمایا تھا نا یک زمانہ صحبت بھا اولیاء بہترز ست سالہ طاعت بہریاء لے دین دی شحصیات کنی قادر بیوس ان کی زندگی کو پڑھیں مطالعہ کریں یہ نہ کہیں موقع سر رستامی مورید انمنہ شحصیت پرستی میں بول رہا میں نے تحقیق کی ہے میں دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں الہاش فقیر محمد ابراہیم نے اللہ کا لاغ لاغ شکر اپنے بات ایک کندن بنا کر ریاضت کے میدان میں مرشد بنا کر اس دنیا سے تشریف فرما گیا ہے اور الحمدللہ بواہ کی تعلیمات کے بعد دیکھیں مسجد مسجد میں اعتقاف کو اگر سجائے تو انہی کی مرہولی منت ہے اور میں شہروں میں ہوتا ہوں پنجاب ڈیوزن پسادر ہوں پچھلے سال بواہ محترم تشریف لایا خدا کی قسم بلکل انکار کرنے والے اس میں ویسے شاسیات نہیں ہے للو پنجل اپنی ہے بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر اللہ کی قسم آپ کے در پر آ کر توبہ کر کے تائب کر کے الحمدللہ اس دین پر متاثر ہو کر ہماری تعلیمات سے متاثر ہو کر الحمدللہ آج بھی وہ ہمارے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں لیکن خدا کیلے میں ہاتھ جوڑ کے آرز کر رہا ہوں آپ خود پڑھیں لوگوں کے باتوں میں نہیں آئے اس حدیث کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا تھا اسی لئے میں ان لوگوں سے تمہیں بچ کے رہنے کی تلقین کرتا ہوں کیا فرمایا میں ان لوگوں سے بچ کے رہنے کی تلقین کرتا ہوں جو پتا میں وہاں کے در پر آکر آپ دیکھیں سوال کریں پھر مطمئن نہ ہو تو کہنا میں ہزار سوال کر چکا ہوں الحمدللہ ایک سٹیج سے گزرنے کے بعد الحمدللہ اس دین کیا ہوئے شناسی اللہ نے آتا کی تو فرمایا چگلی خور کو نکڑی مو ہے پیغمبری کا سنگی یہ لوگ شریر لوگ ہیں میرے دین کے بدزن لوگ ہیں پتا کچھ بھی نہیں ہے کوئی سے دوزر لوگ کوئی سے ایزر لوزر چگلی کرتے ہیں ادھر آکے کچھ اور بات اور جا کے کچھ اور بات ہمارا سلسلہ محبت کا سلسلہ ہے ہمارا محبت سلسلہ ریاضت کا سلسلہ ہے تصوفی آپ کا زبان پاک نہ ہو آپ کے اندر احترام نہ ہو آپ کے اندر اخلاق نہ ہو اگر خود سے سوفی کا دعویٰ کرے تو وہ سوفی نہیں ہے بلکہ تصوف ہر کسی کو سینے سے لگانے کا نام سو پھائد پہ خطا قصور کن ماف کرنے کا نام تصوف ہے دے شریر کو نشی دیا نہ بچ کے نہ ہو جو آپس میں تفرقہ ڈالتے ہیں تو آنگ کھول کے زندگی جینے کا ہنر سکھیں میرے نوجوانوں ریاضت کے پیڑے کو اپنے کامدوں پر اٹھانے کے ساتھ ساتھ مسلہ کے نربخشی ناجو پینگ چک چک کوئی جیواز گومہ مثومت پی دے دور پینگ اللہ کی قسم ہمارے کوئی دنگ کے افسر موجود نہیں تھے پڑھنے والے لڑکے لڑکے فائر کے ذات میں رکھیں نہیں پڑھ سکے چاہت دستو گرے واندھو پنا لے اسلام اخووتین اسلام محبتین آج آپ کی قیادت کے بعد میں بابانگ دہل ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں خطہ بلتستان کے اندر ایک پرفضہ ایک ماحول بنانے میں آپ نے کلیدی کی دار ادا کیا ہے انہی کی وجہ سے آج ہمارے الحمدللہ سنکڑونی ہزاروں افسران پڑھ لی کر مختلف شبہہ زندگی میں اپنا نمائی کی دار انجام دے رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپس انہوں دستو گرے بانیت پو آمنی جنڈولا پنکھورینا لے دلنگ دنگ درنگ سلا بینجر بنا انکار تم قرآن کا انکار کر رہے ہو نارا تکبیر اللہ حبہ نارا رسالہ نارا حیداری نارا حیداری ایلو و حکمت کھ سماندر والا حیداری آمنی پیغام سیلام انکان والا حیداری آمنی پیغام سیلام انکان والا حیداری نارا حیداری زاک اللہ سامین محترم تو دی صلح پو جنڈو گلن بیس پیگنا تمام ہماری اندر موجود وہ تلخیاں وہ دشمنیاں ختم ہو گئی اب ایک مرکز پر شاہ سعید علیہ الرحمہ کے تعلیمات پر عمل کرنے والے زم ہو رہے ہیں اب اس میں آپ نے اپنی زمان کے حفاظت کرنا ہے خدا کے لئے چاہاں گندے امام حسینی یا چھوز پو یا تعلیمات پو بچائی ہماری زمان کی وجہ سے بلا تحقیق کی وجہ سے اگر منافق چکے بغیر تحقیق کے کڑا زرنا خوب تحقیق کرو قرآن اس سے بھی تحقیق بسے نرل خدا کے لئے کل آپ کے قبر میں آپ نے جواب دا ہے کل بروز محشر آپ کے نامہ عامال پر آپ سے پرسش کی جائے گی تو یہ اس خوبصورت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان شخصیات سے اپنا رشتہ بڑھاتے ہوئے حاصل کسی کامل سے تو پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتا ہے خارہ ہم سب اپنا کی دار دار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار فرمائیں گے انہی کلمات کے ساتھ آپ لوگوں شہزاجت سہتا ہوں پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں اس دین کا مجاہد بنا دے اللہ اور ہمیں اپنی مختصر سی زندگی میں ان تعلیمات پر من و ان عمل کرتے ہوئے کردار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ محبت و رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ